لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ عز و جل جب کسی کی شان بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر خود ہی احتمام فرماتے ہیں جب حکم ہو گیا کہ من ذا اللذی اشفعو اندہو تو پھر ساتھ شان بڑھانے کے لیے کہا کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کرے مگر اس کو جس کو وہ خود اجازت دے اسی طرح فرمایا اور وہ نہیں سفارش کر سکیں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اس کی رضا ہو تو اللہ تعالی جو ہے جو چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور وہی تو ہیں جو شان دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تو شفاعت کے باب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور سب اولین و آخرین میدان حشر میں جمع ہوں گے تو لوگوں پر سخت استراب اور اجدہام کی کیفیت ہوگی پس وہ لوگ یعنی اہلِ محشر کے کچھ نمائد دے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُولُونَ اِشْفَعِ لَا رَبِّكَ آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمیں اس حالت سے چھٹکارہ ملے آدم علیہ السلام فرمائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالی جس کو عزت دیں اور جس کو وقار کو بلند فرمانا چاہیں اس کے لئے احتمام فرماتے ہیں تو آدم علیہ السلام کا جواب ہوگا لستو لہا اللہ اکبر میں اپنے مرتبے کو اس مرتبے پہ نہیں پہنچا پاتا کہ اس کے حضور تمہارے لئے سفارش کروں لیکن تم کو چاہیے کہ تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تم جاؤ کس کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس ولیکن علیکم بی ابراہیم کیوں فَإِنَّهُ خَلِيلُ الرَّحْمَانِ کیونکہ وہ تو اللہ کے خلیل ہیں اللہ کے دوست ہیں فَيَأْتُونَ إِبْرَاہِيمِ تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے فَيَقُول پھر وہی بات پہنگے تو ابراہیم علیہ السلام بھی ان سے یہی کہیں گے لَسْتُ لَهَا یہ میرا مرتبہ نہیں ہے آج کہ میں تمہاری اللہ کے حضور سے فارش کروں ایسا کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُوسَى تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ كَلِيمُ اللَّهَ اللہ نے ان کو شان دی ہے کہ ان کو کلیم اللہ بنایا ہے فَيَأْتُونَ مُوسَى وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا وہ کہیں گے نہیں نہیں میں بھی نہیں میرا بھی آج یہ شان نہیں میرا بھی آج یہ مرتبہ نہیں تم ایسے کرو وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِعِسَى تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ فَإِنَّهُ رُوحُ اللَّهِ وَكَلِيمَتُهُ وہ تو روح اللہ بھی ہیں اور کلمت اللہ بھی ہے فَيَأْتُونَ عِيسَى نہیں نہیں میرا بھی آج یہ شان نہیں ہے میرا بھی آج یہ مرتبہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کروں ولیکن عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ آہا اللہ اکبر اللہ اکبر نام محمد آتا ہے میرے بھائیوں اور میری مہنوں اس کے لئے تو دونوں لب ایک دوسرے کا بوسا لے لیتے ہیں میرے پاک رب نے نام ہی محمد ایسے رکھا ہے کہ بغیر لب لب سے جڑے نام ادا نہیں ہوتا نام میں ہی محبت ہے آئے آئے اللہ اکبر کہتے ہیں وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے تو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں گے فَيَأْتُونِ حضور کہتے ہیں پھر وہ میرے پاس آئیں گے اور پھر اپنا مدعا بیان کریں گے کہ آپ ہمارے لئے شفاعت کی درخواست کریں حضور فرماتے ہیں پس میں کہوں گا میں اس کام کا ہوں یعنی یہ میرا ہی کام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فَأَقُولُ أَنَا لَهَا مَنِ ہی ہوں جس کو اس کام کے لئے میرے رب نے اجازت دی ہے فَاسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّ پس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضری کی اجازت طلب کروں گا مجھے حاضری دے دی جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لئے الہام فرمائیں گے تو حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں فَاسْتَأَذِنُ عَلَى رَبِّ میں اپنے رب سے اجازت چاہوں گا فَيُؤْذَنُ وہ اجازت دے گا فَيُؤْذَنُ لِي وہ میرے لئے اجازت دے گا وَيُلْهِمُنِي مَحَامِدَ احمدُهُ بِهَا لَا تَحْدُرْنِ الْآن پھر ایک خاص حمد ہوگی جو اس دن مجھے سکھائی جائے گی میں وہ اپنے رب کی اس طرح تعریف کروں گا اور مجھ پر وہ الہام ہوگا کہ اس طرح تعریف کی جائے تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ تعالی کی حمد بیان کروں گا جو اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تو اس وقت میں انہی الہامی محامد کے ذریعے اللہ کی حمد و سنہ بیان کروں گا اور اس کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا اللہ اکبر کیا سجدہ ہوگا کیا سجدہ ہوگا وہ ایک لمحے کو سوجو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں وَأَخِّرُ لَهُ سَاجِدًا اپنے رب کے حضور میں سجدے میں ہوں گا ساری خلقت کھڑی ہے اللہ اکبر میرا جل رب جلوہ فروز ہے اپنی شان کے مدابق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رب کے آگے سجدے میں ایک لمحے کو سوچو تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا عبادت کا وہ ایک میار ہوگا ایک ایسا مقام ہوگا کہ جہاں اللہ ہے اور اس کا ایک عبد ہے خالق اور مخلوق کا یہ جو ریلیشنشپ یہاں دیکھنے میں آئے گا وہ کہیں نہیں دیکھنے میں آئے گا سب کھڑے ہیں دست بستہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہیں اور رب کے آگے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ بیان کروں کہ وہ کیا سما ہوگا مسند امام احمد کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہاں ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے ایک ہفتے تک اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں پڑے رہیں گے کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ شفیع المذنبین ہیں اللہ اکبر آپ شفاعت کرنے والے ہیں جب ایک مقام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تو پھر اس کی شان بھی ویسے ہوتے اس کے کام بھی ویسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا آہ کیا کلام ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دل کرتا ہے بس یہ چار لفظ پڑھتا رہے بندہ کہ میرے رب نے کس شان سے کس پیار سے کس محبت سے اپنے حبیب کو بولایا یا محمد ارفع رأسک اپنا سر اٹھائیے میرے حبیب آہا اللہ اکبر سر اٹھائیے وَقُلْ تُسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَعْ وَشْفَعْ تُشَفَّعْ اللہ اکبر جو کہنا ہے کہہ دیجئے میرے حبیب آپ کی سنی جائے گی آئے آئے ان کی نہیں آپ کی سنی جائے گی اللہ اکبر امتیاز دیکھے نا امتیاز اس کو کہتے ہیں آپ کہیے سنی جائے گی جو مانگنا ہو مانگیے دیا جائے گا اللہ اکبر وَسَلْ تُعْطَعْ مانگیے دیا جائے گا اللہ اکبر اللہ اکبر جو سفارش کرنا چاہیں کیجئے آپ کی مانی جائے گی وَشْفَعْ تُشَفَّعْ حضور کہتے ہیں فَاقُولُ مَنْ كَهُونگا یَا رَبِّ اللہ اکبر اس میں بھی ایک بڑا مضا ہے سب خاموش ہیں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے منزل لذی اشفعو اندہو اللہ بھی اذنہ ایک تو یہ نا کہ اجازت ہی نہیں ہے بولنے کی اور کون بولے گا اس کے آگے کون بولے گا اس کے آگے کس کی ہمت ہے اس کے آگے بولنے کی کون بول سکتا ہے اس رب ذل جلال کے آگے جب وہ کہے گا نا اس دن ہاں بتاؤ پھر آج کس کا ملک ہے کون بادشاہ ہے لمن الملک کس کا ملک ہے تو چپ جتنے یہ بادشاہ ہوں گے نا یہ جو غرور کیے زمین پر اطراتے پھرتے چپ پھر اللہ عز و جل خود جواب دیں گے میں بادشاہ ہوں آج میرا ملک ہے ادھر بھی میرا ہی ملک تھا جب تم بادشاہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو حالانکہ تم تو فقیر تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا يملکونا منہ خطابا کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا تو اس میں وہ اجازت دیں گے ہاں میرے حبیب آپ فرمائیں تو حضور کہتے ہیں فاقول میں کہوں گا یارب اے میرے رب امتی امتی اللہ اکبر کیا پیار ہے نا میرے حبیب کا میرے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی کہتے ہیں میری امت میری امت میرے رب میری امت میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرمائیے ان کو بخش دیجئے حضور کہتے ہیں پر مصمص سے کہا جائے گا جاؤ اور جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال لو پس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا یعنی کہ دل کے اندر جو کے دانے برابر بھی جس کا اندر ایمان ہوگا نا اس کو نکال لاؤں گا مجھے ایک بات تو سمجھاؤ یہاں پر کہ ایمان ہوتا کہاں ہے دل میں ہوتا ہے ایک نور بصیرت اس دن محمد مصطفیٰ کو عطا ہوگی کہ ایمان بھی ناپ لیں گے ایمان بھی ناپ لیں گے اللہ کہیں گے کہ جاؤ جس کے دل میں جو کے دانے برابر بھی ایمان ہو اس کو جاؤ نکال لو اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی اس کو نکال لیں گے پھر یہیں پر اکتفاہ نہیں کریں گے حضور کہتے میں ایسا کروں گا اور پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آوں گا اور پھر انہی الہامی محمد کے ذریعے اس کی حمد و سنہ بیان کروں گا اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا کیونکہ حضور کی رحمت کا غلبہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعتا وشفعت شفع وہی بات مانگئے کیا مانگتے آپ کو دیا جائے گا فَاقُولُ يَا رَبِّ اُمَّتِ اُمَّتِ میں کہوں گا میرے رب میری امت میری امت فَيُقَالُ انطلق جائیے فَأَخْرِجُ مَنْ كَعْرَ فِي قَلْبِهِ مِذْقَالُ ذَرَّةٍ اَوْ خَرْدَلَةٍ مِّنْ ایمَان حضور کہتے ہیں کہ میں پھر سر اٹھاؤں گا اور مجھے کہا جائے گا کہ جائیے جائیے اور جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو جائیے اس کو بھی نکال لائیے حضور فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایسے کروں گا یعنی کہ جن کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف پھر لوٹ آؤں گا پھر ان سے الہامی محامد کی ذریعے اس کی حمد و سنا بیان کروں گا اور اس کی آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا پس مجھ سے فرمایا جائے گا یا محمد ارفع رأسک یا محمد آپ سر اٹھائیے مانگئے کیا مانگتے ہیں میں پھر کہوں گا کہ یا ربی امتی امتی میری امت میری امت میرے رب رحم کر دے انہیں معاف کر دے مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ اور جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم سے کم تر بھی ایمان ہو ان کو بھی نکال لو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس میں جاؤں گا اور ایسا کروں گا یعنی کہ جن کے دل میں رائی کے دانے سے کم سے کم تر بھی ایمان کا نور ہوگا ان کو بھی نکال لاؤں گا اور اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر اللہ کی بارگاہ کرم کی طرف لوٹ آؤں گا اور انہی الہامی محامد کے ذریعے اس کی حمد بیان کروں گا اس کی آگے سجدے میں گر جاؤں گا پر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے جو کہنا ہو کہیے آپ کی سنی جائے گی جو مانگنا ہے مانگیا آپ کو دیا جائے گا جو سفارش کرنا چاہیں کیجئے آپ کی سفارش مانی جائے گی پس میں عرص کروں گا اے میرے رب مجھے اجازت دیجئے کہ ان سب کی حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ کام آپ کا نہیں ہے میرے پاک نبی یہاں میرے رب کی رحمت غلبے میں آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی یہاں آپ کا کام نہیں ہے لئیسا ذالک لکا پھر میرا رب فرمائے گا آپ اس کی رحمت بھی تو جوش میں آئی ہے نا ولیکن وعزتی وجلالی ولیکن میرا رب کہے گا ولیکن وعزتی وجلالی وکبریائی وعزمتی لأخرجن منہا من قال لا الہ الا اللہ کہے گا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم اور مجھے میری عزت اور کبریائی کی قسم میں خود دوزق سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو کہا ہو لا الہ الا اللہ اسی لئے وہ جو حدیث ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا دخل الجنہ تو بس لیکن جہنم کا عذاب میرے بھائیوں اور بہنوں ایک کروڑ میں سیکنڈ کے حصے کے برابر بھی نہیں برداشت کر سکتے اللہ سے دعا کرو کہ وہ موقع ہی نہ آئے کہ نکالے جائیں پھر داخل ہوئیں ایسی داخل ہو جائیں ایسی داخل ہو جائیں حضور کی بصیرت کا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب نبی کو ایک بصیرت دیں گے کہ لوگوں کے ایمان تک دیکھ کر نکال لیں گے پھر حدیث کی آخری حصے میں حضور اپنی امت کے لئے تین دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد چوتھی مرتبہ جب درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دے دی جائے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت توحید کو تو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لئے جو عامال درکار تھے وہ ان کے پاس وہ بھی نہیں جتنے کی پہلے ابھی تک اجازت تھی تو مطلب یہ ہوا کہ حضور آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجہ کا مجرد ایمان اور توحید کا اعتقاد ہوگا لیکن عمل خیر سے بلکل خالی ہوں بخاری و مسلم ہی کی حضرت ابو سعید خدری کی حدیث میں غالباً اسی گروہ کے حق میں لم یعملو خیراً خطن کے الفاظ آئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لئیسا ذالک لکا یعنی ان مسکینوں کو جہنم سے نکالنے کا کام میں نے آپ کے لئے نہیں رکھا یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے یہ مناسب نہیں بلکہ یہ میری عزت و جلال اور میری عزمت و کی بریائی اور میرے شان کے مطابق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کو خود انجام دیں گے وہ رب ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ عفو در گزر کرنے والے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو معلوم یہ ہوتا ہے اس روایت میں اختصار سے کام لیا گیا یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا یہ درجہ صحیح کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس اختصار سے یہاں کام لیا ہے چنانچہ اس حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہی ایک اور دوسری روایت بھی موجود ہے جس میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اہل محشر کا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جانا بھی ملتا ہے تو وہ ایک اور روایت ہے اور اس میں صرف اپنی امت کے حق میں اللہ کے رسول کی شفاعت کا ذکر ہے حالانکہ قارین قیاس یہ ہے کہ پہلے آپ عام اہل محشر کے لیے حساب اور فیصلے کی شفاعت فرمائیں گے جس کو شفاعت کبرہ کہتے ہیں تو یہ اختصاراً یہ حدیث یہ اتنی طویل حدیث بھی اختصاراً ہے سمرائز دے چھوٹا فارم ہے اس لیے اس کی تفصیل دے رہا ہوں آپ کو تو ایک آپ اپنے رب سے درخواست کریں گے عام اہل محشر کے لیے حساب اور فیصلے کی شفاعت فرمائیں گے جس کو شفاعت کبرہ کہتے ہیں پھر جب حساب کے نتیجے میں بہت سے آپ کے امتی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ کی طرف بھیجے جائیں گے تو آپ ان کو دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرانے کیلئے شفاعت فرمائیں گے اہل محشر کے جو نمائندے کسی شفی کی تلاش میں نکلیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہی ڈالے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا کہ تم پہلے آدم کے پاس جاؤ پھر ان کی رہنمائی اور مشورے سے نو علیہ السلام کے پاس جاؤ پھر ان کی رہنمائی مشورے سے ابراہیم علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام پھر عیسیٰ علیہ السلام پھر آخر میں سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اب بعض علماء نے اس میں ایک بہت پیارا نکتہ بھی نکال آئے وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی خاص مسلحت ہے چاہتے تو حضور کے پاس ڈائریکٹ بھیج دیتے لیکن وہ چاہتے تھے کہ امتوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل خلق ہیں اور آپ سب سے عالی اور سب سے عرفہ ہیں امام الانبیاء ہیں تو سارے نبیوں کے پاس بھیجا اور آدم علیہ السلام سے بھیجا کہ کسی کے دل میں کوئی ایسی بات نہ رہے کہ اببہ کے بجائے آخری نبی کی طرف کیوں بھیج دیا تو اببہ سے سٹارٹ کیا تاکہ سب پر یہ عمر واضح ہو جائے کہ شان محمد مصطفیٰ شان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی مقام محمود پہ فائز ہونے والے ہیں مرضی اس کی اس نے ایک احتمام جب کرنا ہوتا ہے نا کسی کا تو میرا رب بڑا احتمام فرمانے والا ہے اور بہت سے نکتیں ہیں اس حدیث میں پھر کبھی انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا اور میں تو بڑا چھوٹا سا آدمی ہوں بڑے بڑے علماء اور مشایقین جب اس حدیث کو بیان کرتے ہیں تو میں تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا اس علم کو وما علین الا البلاق